موسیقی موسیقی محمد مزمل عثمان نے گولڈ میڈل حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی سینڈینسنس ہائی سکول میں کینگرو انٹرنیشنل کے زیرہ تمام بچوں کو گولڈ میڈل اور سلور میڈل کے علاوہ بچوں نے ون سٹار، تو سار اور سری سٹار کے سیٹیفکیٹس حاصل کی ہیں دراصل کینگرو ٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی دماغی صلاحیتوں کو اس قدر بہتر کیا جا سکے تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پوری دنیا کے بچوں کے ساتھ تعلیمی طور پر مقابلہ کر سکیں اور یہ بچے جب میڈیکل کے لیے یا انجنیرنگ کے لیے یا کسی اور بھی شعبے میں جاتے ہیں تو اس قسم کے ٹیسٹ جب یہ چھوٹی کلاسل سے شروع کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں فائدہ ماند ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے یہ کینگرو انٹرنیشنل دارا اسٹریلیا میں اس کا ہیڈ آفیس ہے لیکن ہم جو ہے نا اس کا پاکستان میں جو ان کا آفیس ہے اس کے تحت یہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کی برانچے سے ہیں کتنے بچوں نے اس وقت پاکستان تھے؟ نوے بچوں نے نائنٹی نائنٹی سٹوڈنٹس نے ایک گولڈ میڈل تھے اور کتنے سلوڈ تھے؟ ایک گولڈ میڈل اور ایک سلوڈ میڈل اور باقی بہت کیونکہ یہ ایچھے ہیں کہ مزمل اسمان میرے ساتھ ہے مزمل اسمان ہمارے سینٹ انتھنیس ہائی سکول کا انتہائی ہون ہر طالب میں اس نے دو سال پہلے کلاس ٹو میں پورے پاکستان میں بین کیا تھا جبکہ دیگر پولیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو سلوڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ دیا گئے میڈل تقسیم کرنے کی تقریب سینٹ انتھنی ہائی سکول آرنس روڈ میں منوقع کی گئی یہ تقریب بہت شاندار تھی انعام حاصل کرنے والے بچے بہت خوش تھے جبکہ والدین کے چیرے خوشی سے سمتمار رہے تھے سینٹ انتھنی ہائی سکول کا یہ ازاز ہے کہ یہاں طلبہ کی ذہنی واجسمانی نشنما کے حوالے سے غیر نسابی سرگرمیوں کو بہت فوقیت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سینٹ انتھنی ہائی سکول کے بچے دنیا بھر میں ہونے والے مقابلوں میں نہ سے رشتہ لیتے ہیں بلکہ انعامات بھی حاصل کر کے اپنا سکول ملک اور بھالدین کا نام روشن کرتے ہیں . بہت خوش شکال جوابی زندانچہ و brighten زندانچہ وجہ مجھے تو سکرمی کیا اور ہمیں ایسا وقتی کیا ہے مجھے اللہ علیہ وقتی واقعاً ہر سکرمی آنکھا ہے اور ہمیں 400 براہ سکرمی آنکھا ہے جمالی سکرمی آنکھا ہے وہی ایسا وقتی بارے اکرمی آنکھا ہے اور مجھے ایسا وقتی بارے ایسا اس کے لئے خزارے کے پرنسپل شاہد امروڈ مغل مبارک بات کے مستحق ہیں